السلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے لیسن نمبر 20 کو انگلیش 201 کے تو اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوڈنٹس کو فائدہ ہو تو اس کی ہیڈنگ دیکھتے ہیں کیا ہے رائٹنگ بیڈ نیوز میسیجز بیڈ نیوز میسیجز کو کیسے رائٹ کیا جاتا ہے اس کے اوٹ لائن دیکھتے ہیں کیا ہے ارگنائزنگ بیڈ نیوز میسیجز اور انڈریکٹ پلائنز اس کے اب سب ایڈنگ جو ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اے میں کیا ہے اے ایڈنگ ہے اب بافر بافر کے ایک مطلب ہے کوئی فضول بات کرنا یا کچھ ایکسٹرہ دینا کچھ جو ایرائیلیونٹ ہو اس کے بعد کیا ہے بی ریزن سپورٹنگ دا نیکٹیب ڈیسیجن کی نیکٹیب ڈیسیجن آپ نے گلی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے اور سی کہ ہے ایک لیئر ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ آف دا نیکٹیب ڈیسیجن ٹھیک ہے نیکٹیب ڈیسیجن کے ایک لیئر اور ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ اور ڈی ہے اہیلپفول فرینڈلی اینڈ پوزٹیف کلوز اس کے بعد مین ہٹنگ جو ہے تھرڈ وہ کیا ہے ڈیریکٹ پلائن اور کنویئنگ بیڈ نیوز آباؤٹ آرڈر آرڈر کے بارے میں بیڈ نیوز کیسے گنوے کی جاتی ہے اگر کسی کا کوئی آرڈر کینسل ہوا ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی سین ہے تو اس کے بعد فرسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں کہ ہے ایڈ نیوز میسیجز تیخی ہے کہ سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ریالیس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے کسی جاب سے یا کسی اور پرپوزر یا کسی بھی بات سے تو وہ کیا ہوتا ہے اپنے کسی پرسنل فیلیر کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب وہ اس میں وہ بیلٹی نہیں ہوتی یا جو ریکوائرمنٹس انہوں نے مانگی ہوتی اس کے ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس لیے ریجیکٹ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ ایسے ایڈیاز میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ پالیسی ان کے اپلائیز نہیں ہوتی تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو لائف کو تھوڑی کمپلیکیٹیو بنا دیتی ہیں جب آپ نے ایک پلان کیا ہوتا ہے کہ مجھے لون ملے گا یا مجھے یہ جوب ملے گی تو میرے یہ کام ہوگا لیکن سرڈنلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام سٹوپ ہو گیا تو ظاہرہ وہ تھوڑا بہت آپ کو ٹربل دیتا ہے جب تک کہ آپ کو کوئی اور دوسرا راستہ نہیں مل جاتا اس کے بعد وہ اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بیڈ نیوز میسیجز ہیں وہ کنٹیبیوٹ کیے جاتے ہیں تھری سپیسیفی گولز کہ ترور سب سے پہلے ہیلپنگ گیور آرڈینس تو انڈرسن دیٹ یور بیڈ نیوز میسیج ڈیپیزنٹ افرم ڈیسیجن ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو یہ اس بات میں گائیڈ کرنا ہے کہ جو آپ کا ایک بیڈ نیوز میسیج ہے وہ ایک فرم کا ڈیسیجن ہے اس میں آپ کا پرسنلی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ڈیسیجن میکنگ جو پہا رہا ہے ادھر سے ہی ڈیسیجن لیا گیا ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے ہیلپنگ یور آرڈینس تو انڈرسنڈ انڈر سرکمسانس یور ڈیسیجن واز فیر اینڈ ڈیزنیویل دوسری بات کیا سمجھانا کہ جن حالات میں یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے بیڈ نیوز میسیج کا وہ بلکل ٹھیک تھے ریزنیبل تھے ٹھیک ہے ہیلپنگ یور آرڈینس تو ریمین ڈیسپوس توارز یور بزنس اینڈ پاسی بلی توارز یو ٹھیک ہے تھرڈ پائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے آرڈینس کو یہ ایک پائنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ سے دوبارہ کنیٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی طرف دوبارہ پلائے کے لیے کہیں یا ان کا کوئی اس طرح کا سینو یا آپ ان کی ریکوائرمنٹ پر پورے ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ون در آئی ٹھون وید در آئی ٹھون یو میک ان ان ویلکم پوائنٹ وائل پریزرون یور آرڈینس ایگو ٹھیک ہے کہ آپ اچھی ٹون میں رائی ٹون میں آپ ان کو ایک نیوز دے سکتے ہیں جو ان کی اگو کو یا ان کی سیل فرزر کو ہلٹ نہ کرے دو بیسک سیٹیجیز ٹو کمیونیوز میسیجز جو بیسک سیٹیجیز ہیں جو بیر نیوز کمیونیوز کمیونیوز پلین میں دیکھتے کہ instead of beginning a business message with a blunt no which might restrain your audience from reading or listening to your reasons use an indirect plan to ease your audience into the part of your message that demonstrates how fair minded and you are to do business on some other terms ٹھیک ہے کہ ان داری پلین میں کیا رہے ہے کہ ایک صاف بات بلنڈ نو کا مطلب ہے مو پہ مرنے والی بات یا صاف ہوئی یعنی صاف بات کرنے کی بجائے ایک صاف نو کہنے کی بجائے آپ indirect بات سمجھ سمجھ جائیں تاکہ جو پڑھنے والا یا سننے والا آپ سے تھوڑا سا کمیونکیٹ رہے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو کوئی ریس خیلپ فرینلی کلوز اینڈ بفر کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں بفر کیا ہوتا ہے سٹیپ بفر سٹیپ 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 پیش کمیونکیٹ سٹیپ بیش مو مو بیش مو نو 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 کون ٹرو ورش سٹیٹمنٹ بیش ریلیٹی بیش بیش سٹیپ 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 بات کے طرف بنائیں ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کیا بات کہنے والے ہیں کہ جو ہے ایک نو کون کون ٹرو ورش آپ کا اس سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس پہ اس کو اختلاف نہ ہو یا پھر اس پوائنٹ کے ساتھ ہو کہ اس کے پوائنٹ سٹی ہم ہے کہ آپ کس طرح اپنی بات کر سکتے ہیں ایسا 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 دینے سے آویڈ کریں کہ جو ہے آپ کی نیچی ہوگی آویڈ سینگ نو ڈریکٹ نو کہنے سے آویڈ کریں آویڈ چوز نو ایٹ آل ٹون فور ایس شوید بی آویڈ ایٹ ٹھیک اس طرح جو ہے سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کریں کہ آپ پہلے جانتے تھے یا پھر آپ سب پتا ہوگا آویڈ ورڈ ورڈ اینڈ ایریلیون فریز زیادہ لبصوں والے اور ضروری جملوں سے پریز کریں آویڈ ریسی جو لیٹر یا پھر ہم نے لیٹر ریسی کیا ایمیل آپ کے ریکویس کے جو آپ بافر لگ ایسا بافر ایسی جو ہے ایر responsibility گفتگو لیکنے سے پریز کریں جو بہت زیادہ لمبی ہوس اس کے بعد بی پ fails کی ریزن آف ٹر کم پوز ب gol ठीक है आपने यह message compose कर लिया ठीक है उसके बाद the reason will follow naturally और फिर आप क्या करेंगे reason ko naturally follow करेंगे You describe the more positive point first then the move to the less positive one सबसे पहले आप क्या करेंगे जो positive point आप राइट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद आप जो है less positive पहे आते जाएंगे اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ two point دیا میں کہ آپ جو the paragraph states the reason for refusal in a better way کہ آپ جو better way میں statement کیسے لکھ سکتے ہیں it provides enough detail to make the reason for the refusal logically acceptable کہ آپ ایسی reason دے رہے ہیں جو logically acceptable ہے یا پھر ایسی reason کی ڈیٹیل بنائیں جو کہ logically acceptable ہو it implies that the applicant is better of avoiding a program in which he or she would probably fall given the background of others who would have working alongside him or her ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی بندے نے apply کیا ہے اور آپ کا جو given experience ہے یا جو بھی آپ کی requirements پر پرا نہیں اتھرا تو آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ آپ ان کو اس جیسے بندے کا حوالہ دیں گے جو آپ نے پہلے سے رکھا ہویا یا پھر کچھ جیسے بندے کا بتائیں گے جو کہ اس ڈرم پہ اس پوسٹ پہ کام کر رہا ہے اور کس experience کے ساتھ کام اس کے بعد کہ doesn't rest slowly on company's policy our relevant policy exists but is presented as logical rather than rigid ٹھیک ہے اگر وہ experience ہے بھی تو لیکن انہوں نے company کی کچھ ایسی policies ہوتی ہیں جن کو follow کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ اس payment کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا experience ہے لیکن commonly جو policy change ہو گئی ہے یا پھر کچھ اور policies میں اور کچھ آپ نے relevant ڈال دیا ہے تو آپ جو ہے اس کے اہل نہیں ہے یا آپ نے اس کے according apply نہیں کیا تو اس پہ آپ کو نہ کہا جا رہا ہے it offers no apology for the decision ٹھیک ہے اور decision کے میں آپ کہیں گے کہ آپ دوبارہ کوئی معذرت یا کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں accept نہیں کہا سکتے it avoids negative personal expression for example you don't meet our requirements ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کیا negative personal expression سے بھی جو ہے وائٹ کا سکتے کہ آپ اپنے سے دوبارہ نہیں مل سکتے کچھ اس طرح کی بات اس کے بعد سیکھ کیا bad news bad news when the bad news is a logical outcome of the reason that come before it ٹھیک ہے جب آپ نے ایک bad news کو reason کے ساتھ logic کے ساتھ canvay کر دیا اس کے بعد ہے the audience is psychologically prepared to receive it اب جو ہے دینی طور پر کیا ہے audience تو ہے وہ تیار ہے اس cover کو receive کرنے کے لئے یعنی آپ ان کو جو ہے اب یہ بات آگی next further سنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ point ہے انہوں نے کہا ڈی ایم اس کے بارے میں ڈی ایمپسائز ڈیوز 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 کو پھوٹ جوش طریقے سے یا پھر اس طرح سے نہ بیان کریں minimize the space or time devoted to it اور اس پر جو آپ space یا time جو ہے کم سے کم hurts کریں یعنی short word میں اس کو describe کریں subordinate it in a complex 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 or compound sentences اس کو آپ subordinate کریں یعنی organize کریں ایک compound sentence یعنی کہ چھوٹے سے جو دو جملوں کو ملا آکے یا چھوٹا سا کوئی جملہ بنائے جیسے my department is already short handed میرا department کچھ short handed handed ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمیں آپ اور زیادہ staff کی ضرورت نہیں ہے یا ہم آپ کو نہیں hire کر سکتے اس طرح کا کچھ embed it in the middle of a paragraph اور اس کو جو news کو ہے اب embed کا مطلب ہوتا ہے impose کریں write کریں paragraph کے کسی center part میں do not overemphasize the positive اب جو آپ نے positivity بیان کرنی ہے اس کو بھی آپ نے کوئی بہت زیادہ put جو شریکے سے نہیں بیان کرنا avoid blunt statement ایک جو موہ پر ماننے والی statement سے avoid کریں ٹھیک ہے جو کہ اور اس میں ریڈر میں غصہ اور pain create کریں اس کے بعد انہیں یہ سب دو آپ کو جملے دی ہیں آپ compare کریں instead of or saying this یعنی instead of ان جملوں کے بجائے saying this آپ یہ جملے استعمال کریں اس کے بعد کہا کہ آپ نے انہیں آپ کو دو ریزن دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان دو ریزن کو use کریں clearly لیکن in a positive way میں first using a conditional statement that implies the audience could possibly have received a might receive or might someday someday receive a favorable answer ٹھیک ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے کسی وقت اگر ان کو زود ہو کہ وہ آپ کو دوبارہ hire کر سکتے ہیں کوئی فیوریبل آنسر آپ ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے technique is to tell the audience what what do can do or will do rather than what they did not do ٹھیک ہے کہ آپ ان کو کوئی techniques to end the message more abandon not یعنی کہ آپ نے پوسٹک ناٹ پہ close کرنا ہے don't refer to or repeat the bad news bad news جو اس کو بھار بھار repeat نہ کریں don't apologize for the decision اگر آپ نے decision لے لیا وہی سیم بات اس کو آپ apologize نہ کریں معافی نہ مانگیں آپ نے جو decision لیا اس clarity کے ساتھ دیں کہ آپ نے ایک صحیح اور base full decision لیا ہے don't urge additional communication unless you really want اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا communication add نہ کریں جہاں تک اس کی ضرورت نہ ہو یعنی کہ آپ ان سے کہیں آپ دوبارہ ملیں یا دوبارہ apply کریں حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے don't anticipate problems کہ آپ کسی problem کو ان کو اس بات پر نہ اکسائیں یا ان کو اس بات کی ترغیب نہ دیں کہ وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں یا ان کے سال کوئی مسئلہ ہے تو آپ سے connect کریں don't include clashes that are increase in the view of the bad news ٹھیک ہے clashes کا مطلب یہاں پہ ہوگا کوئی جملے یا پہ کوئی ایسی باتیں ایسی statements جو کہ آپ ان کو اس بات پہ تھوڑا سا hope کوئی ان کو دلائیں کہ اگر آپ کی help کر سکیں گے تو ہم آپ سے contact کریں گے یا کچھ مطلب اس طرح کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں لارہ لگانے والے جملے وہ basically یہاں پہ ہے کہ آپ وہ نہ use کریں don't reveal any doubt that will kept the reason as a customer اور نہ ان کے دماغ میں آپ ایسا کوئی شک کوئی چیز چھوڑیں کہ آپ ان سے دوبارہ وہی بات کہ آپ ان سے رابطہ کریں گے اپنا بزنس آپ کے ساتھ وہ continue کریں یا کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے مطلب اس میں یہ کہ اگر آپ نے bad news ہی ہے اپنی جان چڑھائی ہے تو بس خاتم اس کے ساتھ اس کے بعد گیا direct plan direct plan میں ہم دیکھتے ہیں کہ bad news message organized on the direct plan states with a clear statement of the bad news proceed to the reason for the decision کہ اگر آپ direct plan میں bad news دینی ہے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ نے سیدھی سیدھی بات پہلے ہی جملے میں آپ نے کر دینی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا کوئی statement ایسی دے سکتے ہیں جو positive it makes shorter message possible ٹھیک ہے اس کا یہ ایک ہے کہ اس میں جو possible message ہے آپ کا وہ short ہوتا ہے the audience needs less time to reach the main idea ٹھیک ہے audience ہے وہ جلدی جلدی اپنے point کے طرح پہنچ جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی بات میں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے لئے yes or no ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے conveying bad news about orders تو orders کے بارے میں bad news آپ نے کیسے convey کرنی ہے اس کے انہوں نے آپ کو reason for several reasons business must sometimes convey bad news ٹھیک ہے کچھ ایسی reason ہوتی ہیں جس میں business man کو یا پھر جو order taker کو بعض دفع bad news convey کرنے کی decision لینے پڑتے ہیں to work toward an eventual sale along the lines of the original order ٹھیک ہے کہ آپ کی جو sale وہ میٹنی کاری اوریجنل order کے ساتھ یا پھر وہ کچھ اور کوئی اور پلان کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس بات پہ اس کو روک دیا sale کو to keep instructions or additional information as clear as possible ڈیک ہے یا پھر آپ کی وہ instruction اور جو information ہے وہ اتنی clearly نہیں ہے یا possible نہیں ہے یا وہ آپ کو ان کو سمجھ نہیں ہے یا آپ کی بات کی یا آپ ان کی بات نہیں سمجھے تو وہ اس بات پہ order close ہو جاتا ہے یا آپ کا cancel ہو جاتا ہے to maintain an optimistic confident tone so that your reader will not lose interest کہ آپ جو ہے اگر آپ کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ان سے contact کرنا یا کچھ اس طرح کر دینا تو آپ کا tone جو ہے اتنا confident ہو کہ آپ کا جو ریڈر ہے وہ آپ سے آپ کو اگنور نہ کر دیں یا پھر آپ اس کے ساتھ اپنا communicate next time یہ کھو نہ دیں when you must back order for a customer you have one or two type of bad news جب آپ کسی customer کے back order پر news دے رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دو طریقے apply کر سکتے ہیں bad news کو کنوے کرنے کے لئے you are able to send only part of the order you are able to send none of the order اگر آپ an order accept کیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے part ہیں اگر نہیں کیا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا جو business یا اس order کے قابل نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا lecture اس میں جو ہے آپ کو buffer پر آ سکتا ہے short question ٹھیک ہے indirect plan پر آ سکتا ہے مطلب یہ تو ایک common چیز ہے جو آپ کو بتاؤنی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو آ سکتا ہے positive flows پر ٹھیک ہے مجھے اس میں یہی important لگا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹھیک ہے ڤġہ